حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے مشہور انساری صحابی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دے اسیمی آقا کریم علیہ السلام دن آلائے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز جنازہ آقا کریم علیہ السلام والتسلیم نے خود پڑھائی نماز جنازہ تو بعد حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کر دیتا گیا اور قبرتے مٹی پا دیتی گئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن معاذ رضی قبرتے کھڑے رہے کچھ دیر تو بعد آقا کریم علیہ السلام والتسلیم نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ تو جتنے صحابہ کھلوتے ہیں انہیں بھی آقا کریم علیہ السلام دی اتباہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ آکھنا شروع کر دیتا آقا کریم علیہ السلام نے کچھ دیر تو بعد فرمایا اللہ اکبر تو جتنے صحابہ کھلوتے آئے آقا کریم علیہ السلام دی اتباہ دے انہیں بھی اللہ اکبر آکھنا شروع کر دیتا جدو نماز جنازہ تو اور تجہیز و تکفین تو فارغ ہو گئے تدفین ہو گئی حضرت سعید بن معازدی تو کسے نے آقا کریم علیہ السلام نے سوال کی تا کسے صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمکہ موکہ ہے کہ حضرت سعید دی قبر تے کھڑے ہو گئے تو سبحان اللہ اللہ اکبر رکھائے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو اللہ دے اس نیک بندے نو دفن کر دیتا گیا ایک قبر دے پہ چلا گیا تو اس دی قبر تانگ ہونا شروع ہو گئی پھر اللہ تبارک و تعالی نو میرے اس بندے تے رحم آیا اس نے کرم نوازی کی تھی اور اس دی قبر دی تنگی دور ہو گئی کچھ دیر تو بعد کچھ دیر واسطے قبر دی تنگی آئی حضرت سعید بن معازد تو فرمایا کہ جدو اللہ تبارک و تعالی نے اس نیک بندے توں قبر دی تنگی نو دور کر دیتا تو میں فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے پاکیزہ لوگ متبرک لوگ اور حضرت سعید بن معازد رضی اللہ تعالی عنہ جو خصوصیات ہیں تھوڑی یہ تشریح کہ حضرت سعید بن معازد رضی اللہ تعالی عنہ انساری صحابیہ ہے اور ممتاز صحابت و چاپ دا شمار ہوند ہے نمبر ایک حضرت سعید بن معازد رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر دے وچ شرکت کیتی ہے یعنی آپ بدری صحابت دے وچ بھی شمار ہوند ہے نمبر دو حضرت سعید بن معازد رضی اللہ تعالی عنہ دے جنازے دنال ستر ہزار فرشتیاں نے شرکت کیتی ہے نمبر تین حضرت سعید بن معازد رضی اللہ تعالی عنہ دے جدو وصال ہویا تو ان آواز دے آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے نمبر چار حضرت سعید بن معازد رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے وصال دے اللہ تبارک و تعالی عنہ دے عرش حرکت وچا گیا نمبر پانچ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی عنہ دے مبارک سینے تے سر رکھ ہویا حضرت سعید بن معازد نے جدو انہ د percent وصال ہویا نمبر چھے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی عنہ دے حضرت سعید بن معازد رضی قبر اپنے مبارک حتھان دنال خود دی نمبر سات حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی عنہ دے ہر کو ڈالتے ہر پھوڑے تھے یا کئی یا جس چیز دنال بھی قبر کھود رہے آقا کریم علیہ السلام ہر ضرب نال ہر چوٹ نال فرمان دے کہ اس دی قبر دے وچھو خوشبو کیسی آ رہی ہے یعنی کہ ہر چوٹ دے نال ہر ضرب دے نال نمی خوشبو آن دی حضرت سعید بن معاز دی اس قبر علی جگہ تو نمبر اکٹ بنو قریزہ دے بارے دے وچھ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ انہیں ایک فیصلہ کیتا جیڑا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جو دکوتہ لگا تو آپ نے فرمایا کہ سعید جیڑا فیصلہ تو زمین تے گیتا ہے نا سیم ایسے طرح دا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشان دے کر رہیتا ہے اللہ اکبر نمبر نو حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے قبر دے خوشبو مشک تو زیادہ پیاری ہائی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر کھٹ رہے ہیں خوشبو اٹھ رہے ہیں اور حضور نالر فرما رہے ہیں کہ واہ واہ کتنی اچھی خوشبو ایک مرد مومن دے قبر دے اللہ اکبر نمبر دس جس کمرے دے بیچ حضرت سعید بن معاز دی ناش رکھی ہوئی آئی اس دے بیچ اتنے زیادہ فرشتے آئے کہ آقا کریم علیہ السلام جو دو اس کمرے دے بیچ داخل ہوئے تو ایک فرشتے نے پر سمیٹنے پہ فرشتے نے پر سمیٹے اور حضور دے بیٹھن واسطے جگہ بنی اللہ اکبر کبیرہ نمبر گیارہ جدو جنازہ اٹھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے حضرت سعید بن معاز دی جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں بظاہر لوگوں نے اٹھایا ہے لیکن فرشتے اندھے پران دی جنازہ ہا اور فرشتے حضرت سعید بن معاز دی جنازہ لے کے جا رہے ہیں لیکن اس دے باوجود کبر دی تنگی دی تکلیف انہوں نے بھی پہنچے انہوں نے بھی اس چیز دینا لواستہ پہیا اگرچہ تھوڑی دیر واسطے آپ فران اٹھا لیا گیا لیکن تھوڑی دیر واسطے کبر دی تنگی انہوں نے بھی آئے تو ساڑھے واسطے یہ دیوچ بہت بڑا سبق ہے بہت بڑی انتباہ ہے پڑے زناتے دار طریقے دنال سانو خبردار کیتا گیا ساڑھی اوقات دی ساڑھی حیثیت دیکھی ایسی کس باغ دے مولی ہیں صبح دو لے کے شام تک ایسی گنامہ دوے چلو اتھڑے ویں ساڑھا ہر ہر لمحہ ہر ہر منٹ ہر سات گنامہ دوے چلو گزر دی پئی تو سانو اللہ تبارک و تعالی دے کولو کبر دی تنگی تو پناہ مانگنی چاہی دی اللہ تبارک و تعالی ساڑھیا کبروں نے کشادہ کرے اللہ تبارک و تعالی ساڑھت رحم کرے ساڑھت کرم کرے فضل کرے مہربانیاں کرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دی خدمت دے ویچے کسے امیر بندے نے ایک ریشمی جببہ بھیجا صحابہ نے جدو جببہ بیکھنا تو بڑا نرمہ ریشمیہ تو بڑا نرمہ بڑا گدازہ تو صحابہ اس نے ہاتھ لالا کے بھیج دیا کہ اتنا نرمی لباس ہو سکتے کیونکہ صحابہ خدر دا ٹاٹ دا لباس استعمال کر دیا اون دا لباس استعمال کر دیا وقت دے لحاظنا جس طرح دہا تو ریشم دا نرم و نازک گداز کی سمدہ جدونا نے لباس بیکھا جببہ بھی سکھا تو صحابہ ہاتھ لالا کے بھیج دیا کہ اتنا نرم لباس اتنا اچھا لباس اتنا امدہ لباس آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کہ صحابہ یہ لباس بہت اچھا معلوم ہوندہ پہ ہے صحابہ نے اردت گی تھی کہ ہاں یا رسول اللہ بڑا نرم ہے اچھا لباس ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سعاد بن معازم جو جنہ دیوچ لباس ملتی ہوتے کجا ہوتے اکپاس رہنو اس جتا مثالی کوئی نہیں ہے حضرت سعاد بن معازم جو لباس نے لیکھ رمال دیتا جاسی نا اور رمال بھی اس تو زیادہ نرم و نازک ہوسی اور اس تو زیادہ اچھ ہوسی